دماغ سے خیال نکال دے میں اپنے بچے کو حافظِ قرآن کیوں بناوں میں اپنے بچے کو عالمِ دین کیوں بناوں کیوں اس لیے کہ عالم بناوں گا تو اس کو مدرسے میں پڑھانا پڑے گا حافظ بناوں گا تو اس کو مسجد کے اندر پڑھانا پڑے گا یہ تمہاری بھول ہے کس نے کہہ دیا کہ ہر حافظ کے لیے امامت ضروری ہے ہر عالم کے لیے مدرسے میں پڑھانا ضروری ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جو عالمِ دین ہو وہ کسی کورٹ کا ججبی ہو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جو حافظِ قرآن ہو وہ ڈاکٹر بھی ہو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جو مفتی ہو وہ وقالت بھی کر رہا ہو اللہ کی عصد کی قسم جس دن عالمِ دین ججب بنے گا وہ رشوت لے کر غلط فیصلہ نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کے سامنے فاروقِ عظم کی زندگی ہوگی اس کے سامنے سیدی کیا پڑھ